نام سے کانپت ہے رج نیچر تیت سبے ہے دہائی کلا کی تیر لگاوت آوت دھایت کرے کب ہونہ بیلم پلا کی جن کے ارمے مکھ میں شریعہ جن کے ارمے مکھ میں ردھنات صدا جے ہو ہنمت للا کی موڑی حنوان جی محراج کی تو پیر ہر ممان روہ جگت کے داتا ہوئی مینے ہر ممان روہ جگت کے داتا ہوئی مینے ہر ممان روہ جگت کے داتا ہوئی جگت کے داتا ہوئی جگت کے داتا ہوئی موسیقی موسیقی انجانی کے پوت ہمیں لام جی کے دودھ ہمیں انجانی کے پوت ہمیں لام جی کے دودھ ہمیں انجانی کے پوت ہمیں لام جی کے دودھ ہمیں بیرو میں مہان جواں جگت کے دادا ہمیں بیرو میں مہان جواں جگت کے دادا ہمیں موسیقی 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 ہے چھتری روپ پھر حکم بھی رہا ہے ہرمان جیسے کا سرکار آپ کون ہے اتنا کومل آپ کا صریر ہے کٹھن بھومی میں آپ بچڑ کر رہے کون ہے ہے اور دیکھنے میں تو چھترے لگتا ہے تبا سبھی بھی لگ رہے ہیں اب بھگوان کا جو بھی صحیح فلکل ساں تیسے بیٹھیا بلو تو موبائل نہ جانے کا خریب ہے اس کا سپس تو موبائل یوں ڈسٹر رہتے ہیں کہتا ہاں بھائی اور گھر میں جاؤ تو موبائل چلاؤں دیکھو ہمارے پاس بھی ہے چھوٹی اموٹی شڑا گر لاتا ہے لیکن ہم چلا آتے نہیں ہے اب یہاں اچھا آپ کا سونے آئے ہیں آپ بیٹھے گا فٹ کے بھاگ جائیں گے کہتا ہے میرے بھائی 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 ڈال کی جو ہوتی ہے ہنوان جی نے کہا سرکار دیکھنے میں آپ کا تبسوی بھیس ہے اور ایسے آپ چھتریے بھی لگتے ہیں چونکہ جو ان کی بھیش بھوشہ ہے تاپس بھیس ہے لیکن ساتھ میں دھمسوار ہے لوگوں نے اس میں ٹک پڑی کیا کہ بھائی بھگوان جب تبسوی بھیس بنا کر گئے دھنسوار کیوں لے کر گئے وہ دیکھیں دھنسوار وہ چھتریے کا ایک انگ ہوتا ہے دھنسوار ہے نہ سستر وہ چھتریوں کا ایک انگ ہوتا ہے انگ کو لے کر بھگوان گئے ہیں نہ کہ دھنسوار بھگوان نے اپنا پرچے دیا کو سلیس دسرت کے جائے ہم پیت بچن مانی بن بھائے اور پورا برطان سنایا کسی سیتا جی کا ہرڑ ہوا ہم اسی کی خوج میں ہیں اور اب اپنا اپنی کتھا کتھا سناو اپنی کتھا آپ بتاؤ آپ کو انہیں انمان جی نے جب پہ جانا سری رام کو پتڑوں میں گیرا پڑھام کرتے ہیں انمان جی بھائے اور اپنے بیس میں ہوئے اور بتایا اور سری رام نے چھوڑ جی کو لے جا کے سکریو جی سے مطرتہ کرا رہتے ہیں مطرتہ شکریو اور سری رام جی کی مطرتہ ہوتی ہے اور شکریو نے ساری بیتی بتائی بھگوان نے ایک ہی معنی میں والی کا ادھار کیا اور راج شکریو کو پرابت ہوا بھگوان نے کہا دیکھیں چطور ماسہ مجھے کرنا ہے برستاری تو آئے بھی ہے اور چطور ماسہ میں کہیں جانا نہیں چاہیئے میں چطور ماسہ کروں گا اس کے بعد ہمیں آپ کی عواصلتہ ہوگی چونکہ سری شیطہ جی کی خوجنے آپ میری ساریتہ کریں گے اب یہاں پر دیکھیں ہم آج کل کسی سے مطرتہ کرتے ہیں دوستی کرتے دیکھیں تو کسی لیے اسے کی دھن سمپرتی سے سوارت سے اور مطرتہ دھن سے ہوئی نہیں کہ مانگنا بھی آج ادن جتنا گاڑی کیا ہو سکتا تھی چالت ہو گیا لیکن سری رام جی نے مطرتہ تو کیا مہتری کی دھام دی جی لیکن مانگا نہیں بلکہ اس کو دیا اس کا راج دیا اس کا سلام مارگ پسست کیا اور سری رام جی نے کہا چار مہینے بعد مجھے آپ کے آوسک چاہے سہیتہ کی اور چار مہاں جب بیتا برسہ سمافت ہوئی تو سگریو اپنے دھن پڑیوار میں بھول گیا کہ رام جی کی سہیتہ کر لی جو سگریو سری رام کے مطرت ہیں پرم سکھا ہو گئے ہیں جب سگریو بھول جاتے ہیں تو ہم آپ کون رہے ہو اس میں ہمیں ساتھ ساوہاں رہے گا چاہیے ہم بھی کبھی کبھی بھی کرتب سے بھی مکھ ہو جاتے ہیں آج اس کے بعد سگریو نے ایک بڑی سیتہ تیار کیا ہے اور سمدھر کے تڑ پر سیتہ جی کی کھوج میں بھالو بندر رکھ شر دوڑ لگا رہے ہیں سگریو نے آدیس کر دیا اور سوچنا ملے کی جان کی لنکہ میں اور لنکہ جانا ہے آئیے یہی سے کس کندہ کانڈ اسرام لے گا بھی اور سمدھر کانڈ یہی سے تارب ہوگا آج منگل واہ بھی ہیں بھول موار پرمان جی کا جو دن بڑی ساتھانی سے آپ سندھر کانڈ کو سنیں اور پھر لامراج جہاں سیکھ ہو آرتی کتھا پر سلام شاگر کے تڑ پر کھڑے ہیں سارے وندر ہیں سارے لپس ہیں انگت جان وندر نرنیل سگریو سب آجمار اور پھرسن ایک ہے کہ لنکہ کو جانا ہے اور جان کی جی کی کھوز کر کے پھر آنا ہے اب سارے وندر اپنے پر باؤگل کی بڑائی کرنے لگے ایک وندر کھڑا ہوا کہا جائے سرینا کہا مہاراج میں دس ہجار کو سجا سکتا ہوں بیٹ گیا دوسرا کھڑا ہوا کہا جائے سلام مہاراج میں بیس اچار کو سجاؤں گا وہ بیٹ گیا سارے وندر اپنے اپنی بل کی طاقت کو بتاتے ہیں میں اتنا دور جاؤں گا لیکن کسی بھالو وندر نے یہ نہیں کہا کہ ہم لنکہ تک اٹھائیں گے سمجھ رہے ہیں آپ لوگ انگت جی کھڑے ہوئے ہیں انگت کہا ہی جاؤ میں پاڑا انگت جی نے کہا بھالا میں لنکہ تک جاؤں گا لوگوں نے کہا جائے ہو جائے ہو جائے ہو انگت جی کو محلہ پھر ہاؤ ان کی آرتے اتارو یہ لنکہ جا رہے ہیں انگت جی نے کہا پوری بات سنرو پھر آرتے اتارو کہا پوری بات ہی نہیں ہوئی کہا بھی نہیں کہا کیوں انگت جی نے کہا لنکہ میں جا تو سکتا ہوں لیکن وہاں سے یہاں آنے میں مجھے کچھ سمسے لگ رہا ہے لوگ سامت ہو گئے ہو کیا مطلب آپ سے ہم کہیں چلے جاؤ اور ایدھا یہ سامان لانا ہے ہاں گروہ جی میں ایدھا جانتا ہوں سامان لے روگا جاؤں گا لے روگا جانتا ہوں لیکن گروہ جی آئینا پھائی بھوما سے جانے کا سامان پھر دینے کیا مطلب انگت جی نے کہا پھر جانا ہی پاؤں گا لوگ سامت ہو گئے استثتی وہی ہوئی نا جیسے ایک لکھو جیرو لگاؤ دس پھر جیرو لگاؤ سو پھر لگاؤ ہزار پھر ایک کو ہٹا دو جیرو وہی استثتی ہوئی ایک والے کی بٹی نے کہا میرے پاس ایسا گھوڑا ہے اوہ لمبے کھڑے 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 دو کام اوہ سندر شڑا کالا کالا اوہ بائیان کی بیگ سے اڑنے والا ایک ہی چابت میں پہنچا دینے والا تب دھیرے سے کہا ہے لیکن جو لوگ کہاں جو سب کچھ اچھا ہے تو بھی لیکن کیا ہے تب دھیرے سے کہا ہے کہ لیکن مر گیا کہاں تو بیکار ہو گیا جب اس کی بہت چلچہ کیا ہے بڑائی کیا ہے بڑائی اس کی ہوتی جو جلدہ ہو مرگا کسی کام کا نہیں آج استثتیو ہنگر جی کی ہے انگر جی نے کہاں جاؤں گا لیکن آ نہیں پاؤں گا بڑائی سماج میں اسے کو بھولتے ہیں ہم لوگ دیکھتے ہیں چلچہ کے لئے کتھا کرنے مرکو کرو مراد جی نے گوشتہ کرو بڑائی بڑائی کوئی کوئی ہوتا ہے رام جی کی طرح ہنمان جی کی طرح ہنمان جی بڑھ کر بھگوان کا بجن کر رہے ہیں اور جاموند جی نے ہنمان جی کو یاد دلایا ہنمان آپ کا سری رام کار کے لئے بڑائی ہوا ہے اور تم سادھان بیٹھے ہو جیسے رام کار کے لئے رام کار کے لئے رام کار لگ دھر اب